کانٹکی یہ تحاس کے پنوں کی ایک ایسی سچی کہانی ہے جو نہ صرف آپ کے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کر دے گی بلکہ آپ کو یہ بھی سکھائے گی کہ اگر آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کا جنون ہے تو آپ ایک چھوٹی سی کشتی کو لے کر پورا سمندر پارک کر سکتے ہیں بولیورڈ سینما سکرین پرزینٹنگ کانٹکی اس کہانی کی شروعات میں ایک بچے کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام ہے تھور ہیڈل وہاں پر برف کے بیچ میں کچھ پانی اوبرا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر برف کی دو سلیان ہیں اور جو دوسری برف کی سلی ہوتی ہے اس کے اوپر ان کا ایک آری ہوتی ہے کوئی بچہ وہاں پر نہیں جانا چاہتا لیکن تھور وہاں پر جاتا ہے حالانکہ بچے اسے منع بھی کرتے ہیں اور جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کا پیر برف میں سلی پوجاتا ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک بچہ اسے پانی سے اوپر کھینچ لیتا ہے تھور کو جب گھر پر لیا جاتا ہے تھور کے ڈیڈ تھور سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تمہیں ایک سبق مل چکا ہے مجھ سے وعدہ کرو تم زندگی میں کبھی اس طرح کرسک نہیں لوگے لیکن تھور ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا دھیرے دھیرے وقت گزرتا ہے اور سال آتا ہے سانو نیسو سیمتیس تھور اب بڑا ہو چکا ہے وہ اب ایک ایکنوگرافر اور ایک ایڈونچرل ہے جو یولونیشیا کے ایک جزیرے کے بیچ میں ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہزار سے بھی زیادہ جزیرے ہیں حالانکہ کچھ جزیرے ایسے ہیں جو اپنے آب میں ایک لیدہ سے دیش ہیں اور زیادہ تر جزیروں پر مختلف دیشوں کا عدی کار ہے تھور اب یہی پر رہتا ہے وہ یہاں کی زندگی کو یہاں کے لوگوں کو سٹڈی کرتا ہے ایک دن جب تھور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک بوڑے آدمی کے ساتھ گیٹا ہوتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ان سسٹر یعنی آپ کے پوروچھ کہاں سے آئے تھے وہ بوڑا آدمی بتاتا ہے کہ ٹکی دسن گوڑ یعنی کہ ان کے گوڑ ان کو یہاں اس آئرلینڈ پر لے کر آئے اس دھرتی سے جو اوشین کے اس طرف ہے وہ ایسٹ یعنی کہ پورو کی طرف اشارہ کرتا ہے تھور اس بات پر حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پورو سے وہ بوڑا آدمی کہتا ہے کہ ہر چیز پورو سے آتی ہے سورج ہوا بجلی سب کچھ اور ہمارے پوروچھ پورو سے آئے تھے پچھم کی طرف سے آئے تھے یعنی کہ انہوں نے اپنا سفر اس جگہ سے شروع کیا تھا جہاں سے سورج اکتا ہے یعنی کہ پورو سے اور وہ اس طرف چلے جہاں پر سورج ڈھلتا ہے یعنی کہ پچھم کی طرف اور سورج نے ہی انہیں راستہ دکھایا یعنی کہ انہیں نیویگیٹ کیا اور اس کے بعد وہ بوڑا آدمی انہیں ایک جگہ لے کر جاتا ہے جہاں پر بہت پرانی ایک جہاں پر بہت پرانی ایک دیوتا کی مورتی ہوتی ہے اور یہ ان کے ٹکی دیوتا ہے دراصل تیوری یہ ہے کہ پولونیشیا کا جزیروں پر یعنی کہ ان کے آئرلینز پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ایشیا سے آئے ہوئے ہیں لیکن اس بوڑے آدمی کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے یعنی کہ انہیں وہی بتاتا ہے جو اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور سنا تھا یعنی کہ ان کے پوروج ایشیا سے نہیں بلکہ ساؤتھ امریکہ سے آئے تھے اور تھور ان سے پوری طرح سے حران ہو جاتا ہے اب سال دکھائے جاتا ہے سن انیس سو چھالیس پچھلے دس سالوں سے اسی پر ریسرچ کر رہا ہے اس نے اپنی بہت سی تھیسز لکھی ہیں اور اب وہ ایک پپلشر کے پاس جاتا ہے دس سال پولون ایشیا کے آئرلینڈ پر گزارنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ وہ بڑا آدمی صحیح بول رہا تھا پولون ایشیا پولون ایشیا آئرلینڈ پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ایشیا سے نہیں بلکہ ساؤتھ امریکہ سے آئے ہیں وہ ایک پبلشر کو ملتا ہے وہ پبلشر اس کی تھیوری کو اس کی کتاب کو چھاپنے سے صاف منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آئے تک صرف یہ تھیوری ہے پولون ایشیا آئرلینڈ پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ایشیا سے آئے ہیں اور تم اپنی تھیوری کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ پندرہ سو سال پہلے ان آئرلینڈ پر جو لوگ آئے تھے تو اس وقت ساؤتھ امریکہ کے لوگوں کے پاس ایسی کوئی بورٹس نہیں تھی ایسی کوئی ناؤ نہیں تھی ایسی کوئی ٹکنالوجی نہیں تھی جس سے وہ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں وہ آ سکیں جبکہ ایشین کے پاس ایسا سب کچھ تھا اس لئے کوئی بھی تمہاری اس تھیوری پر یقین نہیں کرے گا تھور کہتا ہے کہ وہ رافٹ کے ذریعے یہاں تک آئے تھے اس بات پر پبلشر کو ہنسی آتی ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری اگر یہی تھیوری ہے اور اگر یہی ایوڈنس ہے تو تم ایک کام کرو پیرو سے پولونیشیا تک جاؤ اور اگر تم ایسا کر پائے اور وہ بھی ایک رافٹ کے ذریعے تو میں تمہاری اس کتاب تمہاری اس تھیوری کو چھاپ دوں گا وہ ایسا اس لئے کہتا ہے کہ اتنے بڑے اوشین کو ایک رافٹ سے پار کرنا لگ بھرگ ناممکن ہے کیونکہ اتنا لمبا سفر اور اوشین میں جس طرح کی لہرے ہوتی ہیں جس طرح کی مشکلے ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی رافٹ سے پار نہیں کیا جاک سکتا اور تھور کے پاس اپنی تھیوری کو ثابت کرنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ساؤتھ امریکہ سے پولونیشیا کے جزیروں تک جائے اور یہ سفر آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ہے اور وہ بھی ایک ایسا اوشین میں یہاں بڑے بڑے شپ ڈوب جاتے ہیں اس کے لئے تھور کو فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے وہ ایک میگزین والوں کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ساؤتھ امریکہ سے پولونیشیا تک اور یہ سفر وہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک رافٹ سے کرے گا جو پندرہ سو سال پہلے چلتی تھی جس میں کوئی بھی سہولت نہیں ہوگی کوئی سیفٹی نہیں ہوگی میگزین والے اسے فنڈنگ کرنے سے ہی منع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سوسائٹ کرنے کی فنڈنگ نہیں کرتے ویسے بھی سکول کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ پولونیشیا کے جو آئرلین ہیں انہیں ایشینز انڈیسکرور کیا تھا نہ کہ ساؤتھ امریکنز نے جبکہ تھور کا یہ کہنا ہے کہ کولمبس کے امریکہ پہنچنے سے پہلے ہی ساؤتھ امریکہ کے لوگ پولونیشیا کے جزیروں پر پہنچ گئے تھے تھور ایک ریسٹران میں جاتا ہے یہاں پر کچھ پرفیشنلس لوگ ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر کافی وقت بتا چکے ہیں تھور ان کو رافٹ کا ایک سکیچ دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہے کانٹکی اور اس رافٹ سے ہم پانچ لوگ پیرو سے پولونیشیا کے جزیر تک کا سفر تیہ کریں گے جو کہ آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ہے یہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ انٹلانٹنگ مہا ساغر میں میں بائیس دنوں تک ایک رافٹ پر رہ چکا ہوں اور یہ سفر تیہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ آپ اتنے بڑے سمندر میں ایک چھوٹی سی رافٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اسے دشا نہیں دکھا سکتے اور جو رافٹ کا ڈیزائن تم نے بنایا ہے اس کے بیس میں جو تم لکڑیاں لگاؤ گے انہیں تم رسیوں سے باندھو گے کچھ ہی دنوں میں وہ رسیاں ٹوٹ جائیں گی اور ہم سمندر میں فس جائیں گے اور وہاں ہم ایک ہی چیز کا انتظار کر سکتے ہیں اور وہ ہے موت تھور ان کی باتیں سن کر یہاں سے نکل جاتا ہے یہی ریسٹورنٹ میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے ہرمن ہرمن ان کی سارے باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ تھور کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا رافٹ والا آئیڈیا بہت اچھا لگا میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہوں گا تھور کہتا ہے کہ کیا تم ایک سیلر ہو ہرمن کہتا ہے کہ نہیں لیکن تم بھی ایک سیلر نہیں ہو وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک انجینئر ہے لیکن فیلحال وہ ریفریجیٹر بیٹھتا ہے تھور اسے اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے اور اس طرح تھور کو اپنی ٹیم کا پہلے سے دس سے مل جاتا ہے لیکن اب بھی سب سے بڑی مشکل فنڈنگ کی ہے تھور اپنے گھر پر اپنی وائف کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کرسمس پر گھر نہیں آ پاؤں گا میں ڈیریکٹ پیرو جا رہا ہوں اس کی پتنی سے یہ کرنے سے منع کرتی ہے پر وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ختم ہو جاؤں گا میں نے اپنی زندگی کے دس سال اس تھیوری کو دیئے اور اب مجھے یہ کرنا ہی ہوگا اس کی وائف کہتی ہے کہ تم تیرنا بھی نہیں جاتے اور تمہارے ساتھ تمہارے بچے بھی ہیں لیکن وہ اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اسی لئے وہ کرسمس پر گھر بھی نہیں جاتا اور سیدھا پیرو چلا جاتا یہاں پر ان کے تین ساتھی اور بھی ہوتے ہیں جو سفر پر ان دونوں کے ساتھ جائیں گے یعنی کل ملا کر یہ پانچ لوگ ہیں یہاں پر بڑی بڑی لکڑیاں ہوتے جس پر وہ تینوں بیٹھے ہوتے ہیں اور تھور کہتا ہے کہ اس سے ہم اپنی رافٹ بنائیں گے اور طریقہ بلکل ویسا ہی ہوگا جیسے آئی سے پندرہ سو سال پہلے یہاں کے لوگ رافٹ بنا کر پولونیشیا گئے تھے کیونکہ یہ اس میں پھیر بدل نہیں کر سکتے کوئی ٹکنالوجی نہیں لگا سکتے کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا دعویٰ غلط ثابت ہو سکتا ہے انہیں کھانے پینے کے لیے اور اور سمان کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہے تھور ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو بہت امیر ہے اور تھور اسے کہتا ہے کہ پولونیشیا کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر بسے ہیں وہ یہی کے ہیں یعنی کہ وہ پروینینس ہیں اور یہ سن کر وہ آدمی حیران ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح تھور کو پیس اور اس طرح وہ تھور کو فنڈنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس طرح سے تھور کو اور اس کی ٹیم کو پیسے مل جاتے ہیں ان کے سفر کی خبر نیوز پیپر میں بچھتی ہے یہ اپنی رافٹ بنا لیتے ہیں اور ان کو الودہ کرنے کے لیے کئی لوگ سمندر پر آتے ہیں اور سب کو یقین ہے کہ اب کبھی کوئی انہیں دوبارہ نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ سفر بہت مشکل ہے اور یہ ایک بہت بڑے اوشن میں چھوٹی سی رافٹ لے کر اتر جاتے ہیں اور ان چھے لوگوں کے پاس آج سے پندرہ سو سال پہلے کے طریقے سے بنی ہوئی لکڑی کی ایک رافٹ کھانے کا کچھ سامان اور ایک چھوٹی سی سیفٹی بوٹ اور ایک ریڈیو ہوتا ہے اور ان کی رافٹ اب دیرے دیرے سمندر کی گہرائیوں میں جانا شروع ہو جاتی ہے اور ایک رات کو جب یہ سب سو رہے ہوتے ہیں تو سمندر میں ایک بہت بڑا توفان آتا ہے اور تھور جب رافٹ کی سیل کو ہٹا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جھٹکے کے ساتھ سمندر میں گر جاتا ہے تھور کو تیرنا نہیں ہاتا لیکن اس کے ساتھی اسے سمندر سے اوپر کھینچ لیتے ہیں یعنی کہ وہ رافٹ پر آ چکا ہے اور اس طرح سے تھور کی جان جاتے جاتے بجتی ہے اور اگلی صبح جب سمندر پوری طرح سے شاند ہو جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی رافٹ کو بہت نقصان پہنچا ہے اور یہ سب مل کر اپنی رافٹ کو رپیر کرتے ہیں انہیں آج رافٹ پر چار دن ہو چکے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ اپنے سفر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سمندر اتنا آسان نہیں ہوتا بھی اس سمندر میں انہیں ایک بہت بڑی ویل دکھتی ہے اور جب یہ اسے اپنے کیمرے سے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہرمن جو تھور کا سب سے پہلا ساتھی تھا وہ اس بات سے ڈر جاتا ہے کیونکہ ویل ان کی رافٹ کے نیچے سے نکل رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے ایک شاربت یار اٹھاتا ہے جس پر رسی بندی ہوتی ہے وہ اسے ویل پر پھینکنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ اسے وہیں رکھ دو لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اسے ویل کے اوپر پھینکتا ہے اور وہ ویل کے جسم میں جا کر گڑ جاتا ہے اور ویل پانی کے نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے تھیار میں رسی بندی ہوتی ہے اور اسی سے رافٹ گھومنا شروع کر دیتی ہے اور ان کی رافٹ یہاں پر ڈوپتے ڈوپتے بجتی ہے اس بات پر ہرمن کی اور ان کے ایک ساتھی کی یہاں بیعث ہو جاتی ہے تھور کہتا ہے کہ رافٹ کے اندر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا جس کو کہنا ہوگا میں خود کہوں گا کیونکہ اس رافٹ کا انچارج میں ہوں اور اب دھیرے دھیرے دن بھی اتنا شروع ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو ریڈیو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اب وہ کسی سے سمپت نہیں کر سکتے اور اب دھیرے دھیرے ہرمن کی دماغی حالت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اسے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب لکڑیاں پانے ابزورف کر رہی ہیں اور دھیرے دھیرے سے رسیاں جن سے لکڑیوں کو باندھا گیا ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جائیں گے اور یہ سب ڈوب کر مر جائیں گے دراصل یہ ساری باتیں ریسٹوران میں اس آدمی نے کہی تھی تھور جس کے پاس سب سے پہلے گیا تھا اور اب ہرمن کے دماغ میں یہی سب باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں ان سب کے ساتھ میں جو وہ آدمی ہوتا ہے جو کیمرہ مین ہوتا ہے جو ان سب کو ریکارڈ کرنے آیا ہے وہ سیفٹی بوٹ پر پیٹ کر رافت سے دور چلا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو شوٹ کر سکے اور جب وہ انہیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تب ہی پانے میں ایک بہت بڑی شارک آتی ہے یہاں پر سمندر میں بہت ساری شارک ہیں جو کبھی بھی ان پر حملہ کر کے ان کو مار سکتی ہیں اور اس سے پہلے کہ شارک اس بوٹ پر حملہ کرتی تھوڑ جلدی سے رسی کو کھینچ کر اس آدمی کو بوٹ پر لے آتا ہے اور اس طرح سے اس کی جان جاتے جاتے بجتی ہے سمندر میں ہر طرف خطرہ ہے ہر طرف موت ہے اور ان میں سے ایک آدمی کے پاس توتہ ہوتا ہے اور وہ توتہ پانی کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور شارک وہ اس توتے کو کھا جاتی ہے توتے کی موت سے اس آدمی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور جب وہی شارک ان کی بوٹ کی طرف آتی ہے تو وہ آدمی پونچ سے اس شارک کو پکڑ لیتا ہے اور یہ سب مل کر اس شار کو اپنی بوٹ پر کھینچ لیتے ہیں اور یہ سب مل کر اسے مار دیتے ہیں جس سے خون پانی میں گرنا شروع ہو جاتا ہے اور جس سے اٹریکٹ ہو کر شارس ان کی بوٹ کی طرف آنا شروع کر دیتی ہیں ہرمن اس بات سے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ ایک بوکس لے کر آتا ہے جس کے اندر اس نے سٹیل کی بہت لمبی لمبی وائرز رکھی ہوتی ہیں اور وہ اب تھور کو کہتا ہے کہ بچنے کا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے ہمیں اپنی رافٹ کو ان تاروں سے باننا ہوگا ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن تھور کہتا ہے کہ ہم ویسے ہی جائیں گے جیسے آج سے پندرہ سو سال پہلے لوگ یہاں سے گئے تھے اور وہ سٹیل کی تاروں کو سمندر میں پھینک دیتا ہے ہرمن کا دماغ ٹھیک سے اچھے سے کام نہیں کر رہا تھا اور اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ شارکس اسے اپنا کھانا بناتی اسے پانی کے اوپر کھینچ لیا جاتا ہے اوپر آ کر ہرمن سب سے معافی مانگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے گلتی کی تھی یہاں پر ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ صحیح راستے پر ہیں یا کہ نہیں ان کا نیوگیٹر جس کا نام مہرک ہے وہ کہتا ہے کہ شاید ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں لیکن تھور کو یقین ہوتا ہے کہ وہ سب صحیح راستے پر ہیں اتنے لمبے سفر کے بعد یہ سب لوگ منٹلی فیزیکلی پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں ایک دن ایرک جو کہ ان کا نیوگیٹر ہے وہ سیکسن سے جو کہ بہت ہی بیسی کوپنڈ ہے جس سے دشا کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس سے پوری کیلکولیشن لگاتا ہے اور وہ تھور کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ سب بالکل صحیح درست سمت پر ہیں اور یہ پولونیشیا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج لگ بگ تین مہینے کے بعد ان کی رافت پر خوشی آئی ہیں یہ سب ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب اب ان کا ریڈیو بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ریڈیو سے کوڈنگ میسنج کے تھو باہری دنیا کو ایک میسج پہنچاتے ہیں کہ کس طرح سے آج سے پندرہ سو سال پہلے لکڑی کی رافت پر کچھ لوگ پولو ریشیا پہنچ گئے تھے اور یہ خبر جب باہری دنیا میں پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک ہنگامہ مج جاتا کیونکہ آج تک جتنی بھی تھیوری پولو نیشیا کی اتحاس کے بارے میں تھی وہ پوری کی پوری بدلنے جا رہی تھی اور سات اگست انیس سو سنتالیس کو آج انہیں رافت پر پورے ایک سو ایک دن ہو چکے ہیں اور صبح صبح ان میں سے ایک کو آسمان پر ایک اڑتا ہوا پکشی دکھتا ہے جس کو دیکھ کر ان سب کو بہت خوشی ہوتی ہے پکشی کا مطلب ہے کہ آس پاس زمین ہے اور یہ اپنی منزل پر پہنچنے ہی والے ہیں اور تب ہی انہیں سامنے ایک جزیرہ دکھتا ہے اور یہ وہی جزیرہ ہے جس پر یہ سب پہنچنا چاہتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے لئے ان کو بڑی بڑی لہروں کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ اتنا سان نہیں ہے جس پر یہ کلکولیشن لگاتے ہیں اور ہرمنی نے یہ بتاتا ہے کہ ہر تیرمی لہر بارمی لہر سے اوچھی ہوتی ہے اسی لئے ان کو اپنی رافت کو لنگر کے ذریعے روک کر رکھنا پڑے گا اسی لئے ان کو اپنی رافت کو لنگر کے ذریعے روک کر رکھنا پڑے گا اور ٹھیک تیرمی لہر سے پہلے انہیں اپنے لنگر اٹھا دینے ہوں گے تا کہ اس بڑی لہر کی سپورٹ سے یہ بیچ تک کنارے تک پہنچ سکیں یہ لنگر ڈال دیتے ہیں لیکن دسمی لہر پر ہی ان کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ اب لہروں کے ساتھ بہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے اور یہ سب کے سب بیچ تک کنارے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کا یہ سفر جس کے بارے میں دنیا کا ماننا تھا کہ یہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے یہ سفر پورا کر کے یہ چھے لوگ نہ صرف اتحاس لکھتے ہیں بلکہ پوری طرح سے اتحاس کو بدل بھی دیتے ہیں اگر انسان کے اندر پوزیٹیو سوچ ہو آپ نے آپ پر یقین ہو اور جو وہ کرنا چاہتا اس کی طرف اس کا ڈیڈکیشن ہو تو اس دنیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہوتا جو آپ اور ہم نہیں کر سکتے اسی لئے انسان کو پوزیٹیو ہو کر ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہتے ہیں اور آخر میں ہم ان چھے لوگوں کے کچھ فوٹو اور کچھ اصلی فوٹیج بھی دکھائی جاتی ہیں جو کہ انہی میں سے ایک نے نہیں تھی اور اس سفر کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پولونیشیا کا جو مول نوازی ہیں وہ ایشینز ہیں بلکہ پنو ایشینز یعنی ساؤتھ امریکنز ہیں اس چنوٹی بھرے ایک سو ایک دن کے سفر کو تیہ کرنے والے یہ جو چھے لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ ان تک کوئی مدد نہیں پہنچ سکتے ان چھے لوگوں کے نام تھے تھور ہیڈل، ہرمن وارڈزنگر کنوٹ ٹیوبلرڈ، بینس ٹیریسن ایرک ہیزل برڈ اور ٹوسٹی گلیمی ان چھے لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر اتحاس کے پنوں پر اپنا نام ہمیشہ کے لیے درج کر لیا جس ناؤں سے ان لوگوں نے اپنا سمندر پار کیا تھا اس ناؤں کا نام کون ٹکی ہے جسے آج بھی میوزی میں رکھا ہوا ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس ناؤں کو وہاں پر دیکھنے آتے ہیں یہ فلم سن 2012 میں ریلیز ہوئی تھی اور پہلی بار کسی نارویجن فلم کو آسکر اور گورڈن گلوپ ایوارڈ میں ایک ساتھ نومنیٹ کیا گیا تھا اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو پلیس مارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فور واشنگ